بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اخلاف راہ کے ساتھ میں افتخار قازمی اور جنرل فیض عمید کی گرفتاری کے بعد بہت اہم انکشافات ہو رہے ہیں جو دو برگیڈیر گرفتار ہوئے ان کے کارنامے آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ فیض عمید کی گرفتاری کوئی معمولی گرفتاری نہیں ہے جس نے خوارجین کو بیاسرہ کر دیا ہے اور اب خوارج نے طالبان حکومت کے دریئے پاکستان کو مذاکرات کا پیغام دیا ہے تو جنرل فیض عمید کی گرفتاری ملٹی ڈیمنشل ہے اس میں وہ پانچ لوگ شامل ہیں وہ پانچ افیشل جو کہ اپنے اپنے عہدوں پر ٹاپ پوزیشن پر تھے ان کے حوالے سے کاروائی جاری ہے تو نواز شیف کی حکومت گرانے میں جو پانچ بڑے کردار تھے ان میں سے کم از کم تین کرداروں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ ایک کردار جو ہے اس کی گرفتاری کا مطالبہ خود عمران خان کریں تو جس کی گرفتاری کا مطالبہ عمران خان کریں انہیں گرفتار کر کے عمران خان کے جذبات کو تو تھندک نہیں پہنچائی جا سکتی تو ایک گرفتاری ہونی ہے جو کہ بڑی گرفتاری ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ان کے خلاف ثبوت جمع کیے جا رہے ہیں اور فیصلہ ہو گیا کہ جنرل فیض عمید کے ساتھ ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی ان کا تعلق عدلیہ سے ہے اور ان کو گرفتار کر کے نشان عبرت بنایا جائے گا کا مثال بنایا جائے گا اور ساتھ ہی سابق اور موجودہ ججوں کو کم از کم یہ پیغام مل جائے گا کہ ہنٹوانڈی باری بھی آگئی ہے تو جنرل فیض عمید کے علاوہ دو اور اہم لوگوں کا کورٹ مارشل ہونا ہے خبر یہ ہے کہ جنرل فیض عمید اور عمران کے نیکسس سے گرفتار ہونے والوں میں کچھ افسران کا تعلق ائر فورس سے بھی ہے اس کے لئے جنرل فیض عمید نے دو ٹیلی وینڈ چیلنوں کے لیسنس کیسے تھے جس کا ذکر انہوں نے آرڈیو لیک میں کیا جو انہوں نے اس وقت کے چیئرمن پیمرہ افسار علم کو کال کی تھی اس معاملے کو کون سا برگیڈیر ہینڈل کر رہا تھا اور وہ کون سا برگیڈیر تھا جس نے آزاد کشمیر کے الیکشن کو آہ مینج کیا اور اس میں دس ارہو روپے کمائے آہ ایک اور خبر آپ کو بتائیں گے جیل حقام کے حوالے سے کہ وہ نیٹ ورک کیسے ایکسپوز ہوا کیسے پکڑا گیا اور آہ ایک خاتون جاسوس کی مدر سے کیسے گرفتاریاں عمل میں لائے گئیں اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے آہ اس کے لئے پنجاب میں بجلی سستی کرنے پر ایک پندورا باکس کھل گیا ہے اور دوسرے صوبوں کے لوگ اور دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہے وہ اتراز کر رہے ہیں کہ پنجاب میں بجلی سستی کیوں کی گئی باقی صوبوں کے ساتھ سو تیلہ پن کیوں کیا گیا تو بقائدہ تقرار شروع ہو گئی ہے آہ مریم نواز اور مصطفیٰ کمال میں بھی ٹویٹر پر آپس میں ورلڈ آف ایکسچینج ہوا ہے خان صاحب نے فرمایا کہ وہ فیض امید کی گرفتاری سے آہ نہ خوف زدہ ہے نہ ڈرے ہوئے ہیں تو کچھ لوگ مذاکن کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ ڈرے ہوئے ہیں نہ خوف زدہ ہے بس انہیں ہلکہ ہلکے چکر آ رہے ہیں خوف کا علم یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس شیر افضل مروت کو دھتکار دیا تھا اور اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اس کو واپس بلا کر تحریک چلانے کے لیے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے تمام اختیرات سوم دیئے گئے ہیں تو پی ٹی آئی کی ساری قیادت پر عمران خان صاحب نے کروس لگا دیا ہے یا دو حرب بھیج دی ہیں کہ یہ تو کسی کام کے لوگ نہیں ہیں ویسے کروس تو خاصہ پر بھی لگ چکا ہے اور شاید ہی وہ سیاست میں کوئی رول پلی کر سکے عجب کرپشن کی غزب کہانی ہے اور کی پی کے حکومت نے چار مہینے میں کتنے اردو روپے کی کرپشن کی ہے اس کا بانڈا ان کے اپنے ایک وزیر نے پھوڑا ہے اور لڑائی چل رہی ہے کروس دی بورڈ تھپڑو تھپڑی ہو رہے ہیں گالم گلوچ ہو رہی ہے ویٹس اپ گروپوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے اوپر تبرے بھیجے جا رہے ہیں کہانیاں کھولی جا رہی ہیں پنجابی جی کہنے رہے ہیں توتیاں چکیاں جا رہی ہیں تو اس عمام میں سارے ہی ننگے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے پول کھول رہے ہیں اور وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جہاز پر بھگدر مچی ہوئی ہے کہ شپ ڈوبنے والا ہے چلانگیں مارو جو جو چلانگیں مار سکتا ہے وہ بچ جائے گا تو توتیاں چکے لوکہ نے چھالا مارنیاں شروع کر دیتی ہے رہے آپ کو سبریل کورٹ کے حوالے سے بھی ایک خبر دیں ایک بہت بڑا کیس ہے مبارک ثانی کیس یہ قادیانیت کے حوالے سے ہے اس پر تحریک لبیک نے احتجاج بھی کیا اور پھر سپریل کورٹ کے چیف جسٹس کا سر لانے کی دھمکی دی آہ بہت ہی زیادہ اس پر تنازہ کھڑا ہے حکومت اپوزیشن تمام لوگ اس بات پر متفق ہے کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو ریڈو کرنا چاہیے نظر ثانی ہونی چاہیے تو پجاب حکومت کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست کی گئی ہے اور اب قاضی فائد عیسیٰ کے سربراہی میں تین اکنی خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا ہے جو بائیس اگرس کو اس درخواست پر سماعت کرے گا بینچ میں جسٹس عرفان سعدت خان اور جسٹس نئی مختر افغان بھی شامل ہیں تو پجاب حکومت نے اس فیصلے کی درستگی کے لیے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی اس کے لیے عمران خان کی مبینہ صورت کاری پر بہت سے لوگ گرفتار ہوئے جیل کے بہت سے لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے ایک سابق ڈیپٹری سپریڈنٹ اڈیالا جیل زفر جو ہے وہ اپنے گھر واپس پہنچ گئے ہیں ان سے پوشیچ کی گئی تھی اور اس نیٹورک کے بارے میں بھی کچھ اہم بیٹیل ہیں جو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا تو سب سے بیلے بات کرتے ہیں اس شخصیت کے حوالے سے جس کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے خلاف سبو جمع کیے جا رہے ہیں اور یہ جسٹس ساکب نصار ہے جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آہ ان کے خلاف بہت سارے ایویڈنس موجود ہیں تو تین لوگ ہیں جن کے خلاف کاروائی کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان پہلے ہی اندر ہے جنرل فیض امید گرفتار ہے اور تیسرے جنرل تیسرے جسٹس ساکب نصار ہے جن کو آہ پکڑا جائے گا جن کے خلاف کاروائی کی جائے گی آج حکومت نے بھی بقاعدہ اس کا مطالبہ کر دیا اتا تارڈرڈک پریس کارفرنس کی اور اس نے کہا کہ جنرل فیض امید کی گرفتاری سے معاملات آگے بڑے ہیں اب ساکب نصار کی خلاف عدالتی کاروائی سے معاملات اور آگے بڑیں گے لیکن جو سب سے ہم سوال ہے کہ جنرل باجوہ کی خلاف کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی آہ تو شاید میں نے کئی ذکر کیا تھا اگر نہیں کیا تو دوبارہ کر دیتا ہوں کہ جنرل باجوہ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی اس کی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آہ جنرل باجوہ اس وقت عمران خان کے دشمن نمبر ایک ہیں اور عمران خان تمام رائیوں کا جو ممبا اور مرکز ہے وہ جنرل باجوہ کو قرار دیتے ہیں آہ وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی جنرل باجوہ نے میرا خلاف سادش کی اور جو کچھ کیا جنرل باجوہ نے کیا آج میں تماہ ہوں برباد ہوں جیل میں ہوں ایڈیاں رگڑ رہا ہوں تو بددوائے وہ جنرل باجوہ کو دیتے ہیں تو جنرل باجوہ کو اگر پکڑا جائے گا تو یہ تو عمران خان صاحب کے بیانیے کی جیس ہوگی تو کوئی بھی پلٹیکل گورنمنٹ آہ یا آہ جو ریاست ہے وہ عمران خان کے بیانیے کو تقویت دینے کے لیے تیار نہیں ہے آہ جنرل فیض امید کے حوالے سے تو کبھی بھی آہ تحریک انصاف نے اس قسم کی بات نہیں کی نہ ساکم نصار کے حوالے سے بات کی ان دونوں کے حوالے سے تو آہ تحریک انصاف کے اندر یہ رائے ہے کہ یہ دونوں پرو پی ٹی آئی ہے آہ لیکن جنرل باجوہ انٹی پی ٹی آئی ہے انٹی عمران خان ہے تو بددوائے جنرل باجوہ کو ملنے تو ان کو آہ گفتار کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب کیا جنرل باجوہ ان تمام جرائی نے کaints میں شامل نہیں تھے تو یہ آف کورس وہ شامل تھے آف کورس جنرل باجوہ شامل تھے اور آہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جنرل فیض امید جو ہے وہ جنرل باجوہ کو بھی کہی نہ کہی بلیک مل کرتے تھے اور جنرل فیض امید کے کئے گے کارناموں کی جنرل باجوہ لوگوں سے مافیاں مانتے تھے آہ دو تین مثالیں اس کی سامنے آ چکی ہے دو تین حوالے سامنے آ چکے ہے تو جنرل باجوہ آرمی شیف تھے اور جنرل فیض امید ڈی جی آئی سائی کے طور پر یا اس سے پہلے ڈی جی سی کے طور پر جو کچھ کرتے رہے اس کا جنرل باجوہ صاحب کو بہت اچھی طرح علم تھا اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو اس بات کی شکایت بھی کی گئی کہ جنرل فیض امید جو ہے وہ بہت زیادتی کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے مال بٹورتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کی زمینیں تھا لیتے ہیں اور انہوں نے بہت مال بنایا ہوا ہے جنرل فیض امید آہ کا جو گھر تھا آہ وہ پہلے آٹھ مرلے کا تھا آہ وہ چھے سو کنال کے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں اور صرف اسلامباد کے بڑے پوش ایریا میں ان کے پنتالیس پلوٹ ہیں تو یہ جو پنتالیس پلوٹ تھے یہ اسلامباد کے بلو ایریا میں ہیں اور یہ اربون پر مالیت کے ہیں اور آہ بات ذرا یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جنرل فیض امید کی دولت کا کوئی شمار نہیں ہے آپ وہ گن نہیں سکتے آپ انہیں تول سکتے ہیں وزن کر سکتے ہیں اتنے نوٹ ان کے پاس جمع ہیں آہ خود وہ بھی بہت سار انکشافات کر رہے ہیں ذرا یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا فیض امید پر کوئی کنٹرول نہیں تھا جنرل فیض کی کرپشن کی شکایت جب جنرل باجوہ کو کی گئی تو انہوں نے ہس کر کہا میں تو کرنل تھا جب میں نے بہت کچھ بنا لیا تھا یہ تو پھر جنرل ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جنرل فیض امید نے جنرل باجوہ اور عمران خان کے ساتھ مل کر جو پلان بنایا اس میں آہ عدلیہ اور میڈیا کا بہت بڑا رول تھا ساکر بن سار عدلیہ میں اس گروپ کو ہیڈ کر رہے تھے جس نے نوازشی کو گھر بیجا آہ عدلیہ میڈیا اور تحریکن صاحب پر بہت پیسہ لگایا گیا اور اس کے پیچھے بہت سارے فنینسر تھے بہت سارے بزنس کے لوگ تھے اور بہت سارا پیسہ جنرل فیض امید کے ذریعے کٹھا کیا گیا جو کہ تحریکن صاحب پر لگا گیا جنرل فیض امید نے پیسے کٹھے کرنے کے لیے ایک بقیدہ سیل بنائی ہوئی تھا اور ایک بقیدہ پرائیوٹ آرمی بنائی ہوئی تھی آہ اگر آپ کو یاد ہو تو ابسار علم کو جنرل فیض کی ایک کال تھی جو کہ میڈیا پر شیئر کی گئے جس میں انہوں نے دو چینلز کے لیسنس کا ذکر کیا آپ ہمیں برکل لیفٹ نہیں کراتے ہیں اترین کیا چکر ہے ہم تو بھوش کر چکے کمال کرتے ہیں ساری لیفٹ آپ کے لیے نہیں صحیح تھا میں تو گلہ کر رہا ہوں اچھے گلہ کر رہے ہیں نہیں کہ کیا ہوا ایسا چلو میں وہ برگیڈر صاحب ہے مرہ میں اس کو بھیجوں گا ایک کام ہے وہ دو پرانے چینل کا لحسانس وہاں نے اس کو کیا تھا بیچے تھے تو ان کو لحسانس پسے ہوئے ہیں وہ تو ذرا آپ ایک سپیشل مربانی کروا دیں کون سے والے وہ آئے گا آپ کو مجھے بھی نہیں پتا وہ بتائے گا آپ کو وہ میں آپ کو بتایتا ہوں کہ وہ کون سے ٹیلیوزن چینل تھے کس کے لحسانس سے یہ انڈس ٹی وی کے لحسانس تھے اس کے پیچھے میں یہ کہانی ہے کہ انڈس ٹی وی جب لانچ کیا گیا یہ کراچی سے لانچ کیا گیا تھا اور یہ اس وقت آہ ایک دو بڑے ٹیلیوزن چینلوں کے مدے مقابل اس کو کھڑا کرنے کوشش کی گئی اور اس وقت اس میں جو پیسہ لگا وہ بھی جو ہے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے لگوایا لیکن اس کے فرنڈ مین ایک ٹیلیوین کے ڈائریکٹر تھے اور چونکہ ان کی اولادیں نرینہ نہیں تھی ان کی بیٹی تھی اور اس کے بعد آہ جب وہ بیمار پڑے تو یہ لیسنس جو ہے وہ ان کے داماد کے پاس آگئے جس نے مارکیٹ میں لیسنس بیچنے کوشش کی لیکن یہ اطلاع مل گئی آہ بھتا خوری سیل کو آہ کے کمزور فوٹنگ ہے اور ان کی کوئی آہ یعنی سالڈ ریزن نہیں ہے تو جنرل فیض امید نے ان سے فیضہ اٹھایا اور ان سے وہ چینل کے لیسنس چھین لیے آہ ایک آپ ٹی وی بنایا ایک انڈس کے نام سے لانچ کیا آپ ٹی وی میں بہت بڑے مشہور آہ بزنس مین ہے جنہوں نے کراچی سٹاک مارکٹ سے اربو روپے کمائے اکیل کریم ڈائڈی صاحب آہ ان کا پیسہ آپ ٹی وی میں لگوایا گیا یہ اکیل کریم ڈائڈی جنرل باجوا کی گودو بکس میں تھے ان کے بڑے قریبی دوست تھے تو یہاں بھی جنرل باجوا کا کردار ہے وہ یہ کام جنرل فیض کر رہے تھے اور جنرل فیض کے اس کام کو انجام دینے کے لیے وہ جو دو برگیڈیر گرفتار ہوئے ان میں سے ایک تھے برگیڈیر غفار تو یہ برگیڈیر غفار کی اسائنمنٹ تھی آہ میڈیا کو ہینڈل کرنا تو انہوں نے یہ دو لیسنس آہ کیپچر کرائے اور پھر اس کو کنورڈ کرائیا اور اس میں پھر اکیل کریم ڈائڈی کا پیسہ جنرل باجوا کے ذریعے لگوایا گیا تو یہ نیکسس تو مکمل ہے کہ باجوا فیض اور جو نیچے ٹیم ہے وہ سب ایک ہی طرح آہ کام کر رہے تھے آہ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارا پیسہ جو ہے آہ فیض آباد دھرنے میں بھی لگوایا گیا اس میں پہلی مرتبہ جنرل فیض امید کا نام بھی آیا اور ایک ٹیلی وین چینل اس وقت بھی آہ مندر عام پر ہے جو دھرنے کے شرکہ کو کھانے پچھاتا تھا ان کو لائیو کرتا تھا اور پھر جو یہ جو آپ ٹی وی ہے اس میں اینکر آفتہ اب اقبال کو استعمال کیا گیا ان کو فرنڈ میں منایا گیا انہوں نے اپنے بھائی بیٹی سب کو اس میں برتی کیا بڑے بڑے لوگ فرمائشی طور پر اس چینل کے اندر لائے گئے بھاری تنہائیں دی گئی اور کھلا پیسہ استعمال کیا گیا اب چونکہ آفتہ اب اقبال صاحب ٹیکنیکل آدمی نہیں تھے آہ یعنی چینل چلانا ان کے بس کی بار نہیں تھی تو پیسہ ضائع ہوا آہ اس کے بعد آہ اکیل کریم ڈیڈی کے بعد جو ہے ملک ریاض کو یہ چینل سوپے گئے آہ انہوں نے یہ چینل بند کر دیا کچھ پیسے انہوں نے اس آہ اس کے آہ نفرت پھلانے کے لیے استعمال ہوا تو یہاں پر تو باجوہ صاحب کا نیکسز ظاہر ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ یہ آہ ظاہر کرے کہ باجوہ صاحب کا فیض میں کوئی کنٹرول نہیں تھا آہ کارنا میں فیض صاحب کرتے تھے مادرت باجوہ صاحب کرتے تھے معروف وکیل اکرم شیخ کی سٹوری کل حامد بھی نے سنائی کہ کس طرح ان کے گھر پر اگریمن ڈکیتی کی گئی اور بعد میں ان کو آرمی ہاؤس بلایا گیا آرمی چیف نے ان سے مادرت کی ان کو چائے وائے پلائی اور معاملہ ختم کرایا اس کے بعد محسن بیگ صاحب وہ بھی ادعویٰ کرتے ہیں کہ آہ وہ بڑے غصے میں تھے ان کے خلاف بھی بہت ساری اس طرح کی حرکتیں کی گئی تو وہ ایک آہ ویڈیو بنانے فیض امید کے گاؤں چلے گئے تو آرمی چیف نے انہیں بلا کر آہ روکا اور درخواست کی کہ آپ یہ نہ کریں آہ فیض امید آپ سے معافی مانگ لیتا ہے یا تو گڑکاپ اور بیڈ کاؤپ کا کھیل کھیلا جا رہا تھا آہ یا پھر کوئی کمزوری ایسی تھی جو کہ جنرل فیض کی آدمی تھی اور جنرل باجوا کچھ نہیں کر پا رہے تھے تو اب جنرل باجوا کیا بہت جگہوں پہ نام آ رہا ہے اور ایک خاص گروپ جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے اور ان کے کارنامے نکال نکال کے بتا رہا ہے کہ یہ ہے وہ ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جنرل باجوا کی وجہ سے ہی عمران خان صاحب آہ کا یہ پورا پلین تھا آہ لمبا چوڑا پلین جس میں وہ تاہیات صدر رہنا چاہتے تھے اور اس میں یہ بھی ایک آپشن تھا کہ یہ جنرل فیض امید ہے یہ پیوٹن کی طرح آہ جو ہے وہ آگے آنا چاہتے تھے پیوٹن بھی سیکرٹ ایجنسی کا سربراہ تھا جو بعد میں روس کا سربراہ بنا اور آج تک روس اس نے اپنے قبضے میں کیا ہوا تو جنرل فیض کے ارادے کچھ اس قسم کے بھی تھے کہ پوٹن کی طرح کا کوئی آہ انقلاب لے کر آئے اس لیے آہ وہ بعض مخالفین کو بھی یہ دعوت دیتے تھے آہ کہ وہ ان کا ساتھ دیں عمران خان کو وہ فکس کر دیں گے تو فیض امید وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے تھے اور عمران خان کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو آہ اس ملک میں صدارتی نظام لاکر اگلے پانچ سال ان کو اور عیش کرائی جائے یا دس سال رہا جائے آہ باقی سارے جو ہے آہ یعنی ان کو ڈم کر دیا جائے تو یہ پلان تو بڑا خطرناک تھا یہ بھی حقیقت ہے کہ اس پلان کو جنرل باجوہ کے علاوہ کسی نے ناکام نہیں بنایا یہ جنرل باجوہ ہی تھے جنہوں نے آہ پوری فوج کو پل آؤٹ کیا اور بقاعدہ یہ اناؤنس کر دیا اعلان کر دیا کہ فوج کا آج سے سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے یہ اعلان جو ہے یہ بظاہر ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی سیرمولین اعلان ہے کوئی علامتی کوئی گوڈ ویل جیسٹر دینے کے لیے اعلان تھا نہیں اس کے اتنے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ فوج نے خود کو پلٹیکل معاملہ سے ڈس اسوسیٹ کر لیا تو بہت سے جو سیاست دان ہے وہ سیاسی یتیم ہو گئے اور عمران خان صاحب کی حکومت تو بالکل ایسے لڑکھڑا گئی جیسے ان کے نیچے سے کارپٹ کھینچ لیا ہو جترے اتحادی زبردستی عمران خان کے ساتھ تھے ان کو میسے چلا گیا کہ فوج پیچے اٹھ گئی ہے انہوں نے عمران خان سے ہاتھ اٹھا لیا تو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی کہ وہ جو ایک فیصلہ تھا وہ بڑا زبردست فیصلہ تھا اس کے بعد ترلے لے لے کے مر گئے عمران خان تحریک انصاف باقی کے لوگ کہ کسی طرح سے آہ فوج جو ہے یا جنرل باجوا کم از کب ان پر ہاتھ رکھ دیں اور مخالفین کے منجی ٹھوک دے لیکن باجوا ٹس سے مس نہیں ہوئے آہ ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اکسٹینشن چاہیئے تھی ان کو یہ چاہیئے تھا ان کو وہ چاہیئے تھا آہ تو وہ بہت کچھ کر سکتے تھے ان کو کیا ضرورتی تحریکی عدم اعتماد لانے کی اور ان کو کیا ضرورتی عمران خان کو گھر بیجنے کی عمران رہتا تو شاید ان کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ رہتا ان کو اکسٹینشنز کی آفر عمران خان کی جانے سے تھی اور تاہیات extension کی آفرتی تو اس لیے جنرل باجوا سے عمران خان بہت زیادہ نراز ہیں اور اب یہ جب یہ سب کچھ پلان جتنے ہیں وہ ریپ اپ ہوئے تو کون سی حکومت جنرل باجوا کو گرفتار کرنا چاہے گی وہ تو جنرل باجوا کے احسان مند اور مرہون منت ہیں اور جنرل باجوا کی گرفتاری کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کا بیانیاں جیت گیا کہ ان کے حالت جنرل باجوا سادش میں شریک تھے اور یہ جتنی کونسپریسی ہوئی ہے آہ وید جنرل فیض اور وید ساکر نصار اس سے عمران خان کرتے ہیں تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے عمران خان تو لے پالک بچہ ہے تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہے آہ وہ چاہتے ہیں کہ باجوا گرفتار اور فیض امی جو ہے وہ اکیلے نہ لگڑے جائیں اب اگلی خبر آہ پنجاب میں بجلی کے بلوں کے حالے سے پہلے میں بات کر لوں کہ پنجاب میں چودر رفی یونٹ کمی کی گئی ہے اس پر نیا پندورا باکس کھل گیا ہے پہلے تو سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ صرف ستمبر اور اگست کے بل کیوں کم کیے گیا ہے آہ یہ تو لائف ٹائم ہونے چاہیے دو مہنے کے لیے کیوں تو بھائی دو مہنے گرمیوں کے ہیں اس کے بعد سردی آ جائیں گی اے سی بند پنکھے بند تو بل بیسے نیچے آ جائے گا تو دو مہنے کے لیے پجاب حکومت نے اپنے پورے اخراجات میں سے کوئی پنتالیس ارل روپے کٹ لگایا ہے جس کے بعد وہ پبلک کو رلیف دینے میں کامیاب ہوئے اب اس پر جو اتراز ہے جو پنڈورا باکس ہے جو لڑائی شروع ہوئی ہے ایم کیوں نے شکوا کر دیا کہ میاں صاحب ہم کو شتیلے بچے ہیں صرف پنجاب کے لیے اعلان کیوں تو مریم نواز نے انہیں ٹویٹ کیا مستویٰ کمال نے شکوا کیا مریم نے ٹویٹ کیا کہ پنجاب نے اپنا بجٹ اپنا فنڈ کاٹ کے ایک ٹوٹی کر کے آپ کو فنڈ دیا تو آپ سندھ اکمت سے کہیں کہ وہ رلیف دیں تو مستویٰ کمال نے جواب دیا کہ اگر سندھ اکمت اتنی اچھی ہوتی تو ہم آپ سے اتحاد کرتے تو بات درست ہے ایم کیوں تو اپنے اتحادیوں سے شکوا کرے گی نا وہ کیوں پیوٹ پانٹی سے کسی عورت سے شکوا کریں گے تو صرف مستویٰ کمال ایم کیوں نہیں اور بھی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں جماعت اسلامی جی یو آئی اور بھی جماعتیں یہ شکوا کر رہی ہے کہ پنجاب میں بجلی سستی کر کے دوسرے صوبوں میں احساس محرومی پیدا کیا گیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ بجلی افاق نے سستی نہیں کی پنجاب نے سستی کی ہے پنجاب نے اپنے بجٹ سے پیسے دیا ہے وہ کہتی ہیں مریم نواز کے پنجاب نے یہ ریلیف وفت میں نہیں دیا بلکہ اپنے عوام کے لیے پیسے دے کر لیا ہے اس سے پنجاب نے اپنے بجٹ سے پنتالیس ارل روپے ادا کیے ہیں تو باقی صوبے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اپنے بجٹ میں کٹوٹی کریں اور بجلی سستی کرا لیں لیکن کو کرے گا رہے ہیں کیونکہ صرف گلے شکوے ہی کرنے آتے ہیں ہر صوبہ اگر اپنے اضافی اخراجات بے کٹوٹی کریں تو بجلی کے بلکہ ہم ہو سکتے ہیں یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شیف نے ثابت کر دیا کہ پنجاب کے لیڈر ہے یہ مقصور تو عوام کا ہے جنہوں نے بڑی سیاسی جماعتوں کو صوبوں تک محدود کر لیا ہے جو علاقائی سیاست پر زیادہ بلیو کرنے لگے ہیں تو جب لوگوں نے یہ تیہ کر لے جی ہمیں علاقائی سیاست بھی کرنی ہے نیشنل لیول کی پارٹی نہیں چاہیے تو پھر سب لوگ اپنا اپنا ہی سوچے ہیں نا لیکن یہ حقیقت ہے کہ باقی صوبوں کو بھی ملنا چاہیے اب اس کے لیے فیڈل گورنمنٹ کچھ کرے یا صوبائی حکومتیں کچھ کرے اس کے لیے آج عمران خان صاحب نے ایک بار پھر صافیوں سے بات کی ہے ویسے تو ان کی صافیوں سے بات چیز پر اپا بندی ہے لیکن عمران خان صاحب اڈیالا جیل میں ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت کے دوران پیش ہوئے تھے اور وہ خود ہی صافیوں سے بات شروع کر دیتے ہیں ان سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھتا کیونکہ سوال پوچھنے کی جازت نہیں ہے پابندی لگ چکی ہے تو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض امید کی گرفتاری پر نہ میں ڈھرا ہوں نہ گھبرایا ہوں اگر ڈھرا ہوا ہوتا تو نو مئی کے سانہے پر جوڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہ کرتا اسٹیبلشمنٹ میری تو بیرک کے آس پاس جو ہے وہ جہمر لگے ہوئے ہیں آہ موبائل فون نہیں چلتے یہ گھبرا گئے ہیں تو ظلفی بخاری سے رابطے کے لیے مجھے فون کے ذور نہیں ہے تو خاصاً بڑی خوبصورتی سے یہ بتانی کوشش کی ہے کہ اگر وہ جیل سے باہر کسی سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ جنرل فیض امید نہیں ہے بلکہ وہ ظلفی بخاری ہیں اور آہ میری جیل میں تو ویسے ہی جہمر لگے ہوئے تو گزارش یہ ہے کہ آپ کی بیرک میں جیمرز لینے لگے ہوئے آپ کے آس پاس چار سو کیمرہ بھی لگا ہوا ہے لیکن اصل کھیل تو یہ ہی ہے یہ جو ڈپٹی سپڈنٹ پکڑے گے محمد اکرم صاحب یہ اڈیالا جیل میں کوئی اٹھارہ بیس سال سے تہینات ہے یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اور جون میں انہیں تبدیل کر دیا گیا دو دن کے بعد ہی واپس اڈیالا جیل میں تہینات ہو گئے اور اب جب ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو یہ اڈیالا میں ہی تہینات ہے بہت سال لوگ یہ ڈس انفرمیشن دی رہے ہیں جی اس کو تو بدل دیا گیا تھا اب اس کو ایک مہینے بعد کیوں پکڑا گیا آہ ایک مہینے اس کے ساتھ کیا کرتا رہے کچھ لوگ کہا جی ڈیڑ مہینے سے وہ گرفتار ہے تفتیش ہو رہی ایسا نہیں ہے گرفتار اس کو تیرہ چورہ اگست کی رات کو ہی کیا گیا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ محمد اکرم اڈیالا سے ٹرانسفر کیے گے لاہور اور ان کو کہا گیا کہ جی لاہور میں جا کے آپ جو لاہور کی جیل ہے وہاں سپریڈنٹ کو رپورٹ کریں اس کے بعد یہ پھر واپس دو دن بعد اڈیالا میں ان کے تقریری کا نوٹیفکیشن آ گیا تو اس پر یہ پریشانی لاک ہوگی کہ یہ اتنا انفلینس آدمی ہے کہ دوارہ اڈیالا میں واپس آ گیا اس کی پھر شروع کی گئی اور ایک خاتون آ پولیس افسر کو اڈیالا میں اپائنٹ کیا گیا جہاں پہ ہواتین کا جو سیل ہے جہاں ہواتین قید ہوتی ہیں وہاں کی وہ سپریڈنٹ بنائی گئی تو ان کو وہاں بھیجا گیا انہوں نے وہاں جیل کے اندر اپنا ایک نیٹورک کریٹ کیا اس کے دلیے پھر بقاعدہ جاسوسی شروع کر دی ان کی رپورٹ پر محمد اکرم کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد بلال کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد یہ زفر اقبال کی گرفتاری ہوئی یہ تمام لوگ جو ہے وہ تیرہ اگست اور چورہ اگست کی درمیانی رات اٹھائے گئے تھے آہ زفر اقبال کو تو چھوڑ دیا گیا اور باقی لوگ گرفتار ہیں اور اکرم کی جاسوسی اس خاتون پولیس افسر نے کی اور اس نے سراغ لگایا کہ یہ کیا کرتے ہیں آہ یہ کس طرح جیمبرز کو ڈیفیوز کرتے ہیں یہ کس طرح کیمرے آف کرتے ہیں اور کس طرح عمران خان صاحب کی باہر باتیں کراتے ہیں اور کتنے فریکوینٹلی عمران خان سے ملتے ہیں اب ان کو وہاں سے تبدیل کر دیا گیا جیل کا جو نیٹورک ہے نا وہ اس طرح قابو میں آیا ان کو جو رہشی کالونی ہے جہاں پر یہ تمام لوگ رہتے ہیں اس کی ایکسیس ہوتی ہے تو اس سے پتا چل گیا کہ ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے اور یہ کس طرح عمران خان کو فسیلیڈ کر رہے ہیں اب عمران خان صاحب نے جو کہا ہے نا کہ وہ کس سے ڈرتے نہیں وہ آہ گھمراتے نہیں ہیں اور پھر وہ صرف ضرفی بخاری سے بات کرنا کے لیے کسی فون کی انہیں ضرورت نہیں تھی ان کے پاس اور بھی لوگ آتے جاتے ہیں تو یہ وہ پردہ پوشی کر رہے ہیں واقعے ڈرے ہوئے نہیں ہیں آہ واقعے حافظہ نہیں ہیں آہ لیکن ان کو چکر آ رہے ہیں وہ اترے گھبرائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو بلوایا ہے آج اچانک شیرف ضرورت کو بیرسر گوھر کے ذریعے وہ آہ بلکل انپلین آہ وہ ان کو لے کر گئے آہ ان کی ملاقات کرائی اور پھر آہ وہاں پر یہ ٹیپ آیا کہ شیرف ضرورت کو جو ہے وہ اسائنمنٹ دی جائے آہ ان سے پوچھا ہے عمرانہ نے کہ آپ میرے لئے کیا کر سکتے ہیں تو شیرف ضرورت نے کہا کہ آپ حکم کریں ہم تحریک چلا سکتے ہیں جلسے کر سکتے ہیں آہ اور میں لیڈ کر سکتا ہوں تو عمرانہ نے کہا جاؤ جا کے باہر کرمس ڈال دو اور آہ بائیس اگست کو جلسہ ہے اس جلسے میں اتنے لوگ لے کر آؤ کہ آہ یہ لوگ پیچھے آڑ جائیں جب تک ہم سٹریٹ پاور نہیں دکھائیں گے آہ میری اوپر سے مشکلات کم نہیں ہوں گی آچھا وہ تو بچہ رہا ہے ویسے ہی آہ آہ یعنی وہ کہتا ہے نا لڑورہ پھر رہا تھا جب سے پی ٹی ای نے ان سے فارق کیا تو ہر طرف سے گالیاں پڑھ رہی تھی اس کے اوپر اس کو ایجنسیوں کا علاقار بھی کہا جا رہا تھا اب ساری کمانڈ اس کو دے دی اور اس نے باہر آ کر کہا کہ جناب آہ میری عمران خان سے تین بار بار ملاقات ہو گئی ہے اور مجھ سے عمران نے آہ گلے ملے ہیں مجھے انہوں نے شاباش دی ہے تو عمران خان نے آہ اس کو آگے لگا دیا اب اس سے آپ اندازہ لگائے نا کہ ان کے پاس کتنی قلت ہے اور وہ کس قدر ڈرے ہوئے ہیں منہ شیرد المرود کو کہنے کیا ضرورتی عمران خان جیل سے کال دے اوکے جناب کل سارا پاکستان باہر نکل آئے اور تب تک اندر نہ جائے جب تک مہرحانی ہو جاتا تو شیرد المرود نے آکے کہا جناب اب ہم جو ہے تحریح چلائیں گے بائیس گست کا جلسہ کریں گے اب کچھ ہوا نو مئی جیسا واقعہ تو میں ذمہ دار ہوں گا کہتا ہے تو کون میں خام گھا تو لگتا ہے یوں کہ شیرد المرود جو ہے اب اس نے ساری پارٹی کمان اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ آگے آپ خود سمجھا رہے ہیں کل تک جو لوگ شیرد المرود کو پارٹی سے نکالے جانے پر بڑا خوش تھے اور کہہ رہے تھے اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے آج وہ اس کی کام ہو گیا ہے اس کے لئے خبر یہ کہ عمران خان کی جو سابق اہلی ہیں جمائمہ گولڈ سمیت وہ اتنی تنگ آگئی ہیں کہ انہوں نے آہ پاکستان کے ساتھ جتنے کونیکشن ہیں نا وہ آف کر دیئے ای میلز بہت سے لوگ انہوں بلوک کر دیئے انہوں نے کہا میں تو تنگ آگئی ہوں یہ لوگ مجھ سے توکو کرتے ہیں کہ میں عمران خان کو رہا کر رہا ہوں بھئی عمران تمہارا ریڈر ہے میں وہ زہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور وہ ان سے توکو رکھتے ہیں جب وہ کچھ کریں گی تو انہوں نے تنگ آکے سب کو بلوک کر دیا پرام کی طوالت کے لئے مادرت چاہتا ہوں لیکن ابھی بھی کئی خبریں ایسی ہیں جو میں ڈراب کر رہا ہوں اس کے لئے بھی مادرت تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاغ میں اپنا گردنوہ کے لوں کا موسیقی موسیقی